ہاں میرے بھائی چل رہا تھا پارٹ تھری عمران سریز تھا اور کرنل صاحب عمران کی صلاحیات سے بہت محروب ہو گئے تھے کرنل نے عمران سکا لڑکے دفع تھا تمہیں ثابت کرنا پڑے گا تو وہی آدمیوں سے کیپٹن فیاد ہوں گے جائے آپ بہت پریشانے ہیں عمران ہس پڑے میرے پاس فیاد کا خدر لیکن آپ ابھی ستنے کی پریشانے ہیں تو پہلی وانڈنگ ہے بندر کیا صاحب آئے گا اگر آپ نے اپنے مطالبہ پورا ننگ کیا تو محروب رہ جائیں گے اور اس کے دوسرے دنی آپ کا سکھایا ہو جائے گا آخر وہ کونسا مطالبہ ہے کرنل کچھ نہ بولا اس کا موہ حیرت سے کھلا ہوا تو اور آنکھیں حیرت کے عمران کی چہرے پہ تھی لیکن وہ آخر گھر اپنی موٹو کو زوان گھر کر بولا اتنا کچھ جانے گا ہے تو ابھی تک ہندہ کیا سکر محس کوکا کولا کی وجہ سے سنجید کی سنجیدی کرنل نے بھی سبری صاحب کا گھر گا مجھے فیض کا خط دکا اگران نے جیسے تد نکال کر کرنل کی طرف بڑھا دیا کرنل کافی دیر تک اس کو نظر جائے رہا پھر عمران کو آپس کرتے بولا میرے قسم کا آدمی ہو فیلال آپ میرے مطالب کچھ نہ سوچیں عمران نے کا جتنی زلدی سے آپ مجھے زوارے میں بتا دیں کہ اپنے اچھا ہوا کرنل کے چہرے پر سے اچھکچا زائدتی کچھ نہ بولت تھا عمران نے کچھ دیر بعد رہا لیہ یوکہ کے آدمی سے ایک ہی صورت میں اس قسم کی ارگتے کرتے ہیں وہ ایک ایسا گروہ ہے جو مشنیات کی نازائی تجارت کرتا ہے لیہ یوکہ کون ہی کسی کو نہیں مالا ان تجارت کا سارا نفس کو مانتا ہے تب اس کے بعض ایجنٹ بیمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں لیہ یوکہ کے مطالبات نہیں عدا کرتے اس صورت میں انہیں اس قسم کی ورننگ ملتے ہیں پہلی دھنکی بندر دوسری دھنکی صاحب اور تیسری دھنکی مرک آخر دھنکی کے بعد وہ مطالبات عدا نہیں کرتے تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے تو تم کیسا ایسا ملی یوکہ کا ایجنٹ و کرنل غصہ میں بولا ہے ایسے صورت نہ اور کیسا آسکتا ہے یہ غلط ہے پھر میرا خال ہے میرے پر لیہ یوکہ کا صورت اکرنل برا برا صورت وہ کیسا صورت خود ایسے کاغذات جو کسی نہ لی یوکہ کے لئے مردوش سا بتا سکیں مردوش ہونا اور چیز ہے لیکن سراک عمران نفی میں سر ہلا کر بولا یہ میرا اپنا حال ہے آخر آپ نے کس منہ پر رائم کی عمران نہیں پوچھا یہ بتانا مشکل ہے ویسا میں ان کاغذات میں سے کچھ کو بالکل بھی نہیں ساچا لیکن وہ کاغذات آپ کو کہاں سے ملے بہت حرد انگیز بات ہے خرنل سرگار سے لگاتا بولا مجھے کاغذات نہیں میرے ہاتھ لگے اور یہ حقیقت ہے کہ جس سے مجھے کاغذات ملے وہ مجھے خلاص سمجھاتا وہ یہ کہ ایک رات میں ہوں کاغذات کے ایک ہوتل میں کھانا کھاتا رہا ایک دوبلا پتا چھنی آکر میرے پاس بیٹھ گیا میں نے محسوس کہ بہت زیادہ خود زیادہ اس کا جسم دریدانہ کھاپ رہا تھا اور اس نے صرف سے ایک بڑا لفاغہ نکھا کر میں اس کا نیچے سے میرے گفنوں پر رکھ گیا اور اس سے بولا میں خطرے میں ہوں اسے بی فورٹین تھا پہنچا دیا پھر کل اس کے میں کچھ کہتا وہ تیزی سے مل گیا بات حیرت انگیز کی میں نے چپ چاپ لیا ہر ڈیب میں ڈالیا میں نے سوچا کہ مہم کنو چینی ملیٹری سیگرٹ سروس کا بھی رہا اور کچھ ہم کاغذات میرے وساسوں سے کسی ایسے سیکشن میں پہنچانا چاہتا ہے اس کا نام بی فورٹین میں اس کا پوری وردی میں تھا ہوتل سے اپنے قیام گاہ پر واپس آنے گا میں نے لفافہ جیو سے نکالا اور سیل کیا رہا تھا میں نے اس حسیالت میں رکھ دیا دوسرے دن میں نے بی فورٹین کے مطالب پوچھ گیا چکی لیکن ملیٹری کی سیگرٹ سروس میں نام کا کوئی ادارہ نہیں تھا پورے ہنگ کاغ میں بی فورٹین کا سراغ نہیں مل سا آخر میں نے تنگا کر اس لفافہ کو کھول ڈالا تو کیس میں لی یوکا کے مطالب پوری رپورٹ تھی امران نے پوچھا نہیں وہ تو کچھ تیجارتی قسم کے کاغذات ہیں لیکن تیجارت کی نوئیت صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ لی یوکا نام ان میں کہیں چکا تڑھائے گئے کہیں کاغذات چینی اور جاپانی زوانوں میں بھی جنہیں میں نہ ساتھ سکتا تو پھر آپ کو لی یوکا کی حسیٰ قسم معلوم ہوئے وہ تو پھر میں نے ہنگ کاغ میں لی یوکا کے مطالب شانبین کی تھی مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے لی یوکا کاغں ہیں اور کہیں اس کے جنڈ آئے دن گرفتار ہوتے ہیں ان میں ساستہ کوئی لی یوکا کا پتہ نہ بتا سکتا ویسے نام ڈو سو سال سے ہونے امران کچھ دیر تک سب سارا پھر بولا یہ لوگ کب سے آپ کے پیچھے لگے آج کی بان نہیں ہے کرنل بجوہ سگار شدگاگر بولا کاغذ ملنے کے چھ ماہ بعد ہی وہ میرے پیچھے لگ جائے میں نے انہیں باپس نہیں کیے کئی بار وہ چھوڑی چھوڑیں ملی کہ ہم بابیں پہ داخل ہوئے لیکن انہیں کاغذات کی ہوا بھی نہ لگ سکیں اب انہوں نے آخری ہر بار استعمال لگیاں انہیں موت کے نیشان بیدنے شروع کر دیں جس کے لئے آپ مجھے اب نہیں چھوڑیں گے اچھا کچھ ہی نہیں تبھی دکھائی دیا جس سے آپ کو کاغذت ہم ملے تھے کچھ دیر تو خاموشی رہے پھر امران بورپانان اللہ آپ اسی وقت تک زندہ ہیں جب تک کاغذت آپ کے قبضے ہیں میں بلکل ٹھیک کندل چھوڑ پر بولا تم واقع بہت زہین ہو یہی بجائے کہ میں کاغذت کو واپن نہیں کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے ان سے زراب زرابر کی دیشت کی نہیں بس یہ سوائل ہو کہ میں نے ایک ساپ کا سر پکڑا ڈکھا اب میں چھوڑتا ہوں تو پلٹ گئے لیکن ان دس لے گا کہ میں ان کاغذت کو دیکھ ساتھ ہوں ہرگز نہیں تم اس ساپ کی قریب ڈیلی کرنے کو کیا رہے ہیں امران ہسے گا آپ نے کیپٹن فیاض کو درمین میں ڈالا ہے اس کے فرشتوں کی کوئی اصل واقعات کی اطلاع نہیں میں تو بس اتصال یہ جانتا ہے کہ مجھے کچھ آنمیوں کی طرف سے خطر ہے لیکن میں کسی وجہ سے برائرہ پولیس کو اس فرمین میں داخل کی دعوت نہیں دے سکتا تو آپ مجھے کیوں ساری باتیں نہ بتاتے ان کو یہ باتیں لیکن ہمارے اندر شیطان کی روما لوگتی ہیں امران کی امران صدید یہ سے بولا بہرحال آپ موچھے باعث سے بوڈی گارڈ طلب فرمائے ہیں میں کسی کو طلب کرتا یہ سب کو صوفیانی کی ہے اسے حالات کا علمین اور آپ کے بھٹیج ہے انہیں کچھ بھی نہیں معلوم آپ نے کچھ بتایا تو ہو گئی جتنا کہ باتشمن میری تامنے اور بندرین کا نشانے لیکن اس طرح بڑی رائف لوگ تھا شبہ بیداری کا کیا مطلب ہے کیا بھی اس میں سے آپ پر سامنے سامنے ہم لگ رہیں گے میں بچوں کو بھیلانی کے لئے کرنا ہوں خیر مادی گولی امرانی بے فردائی سے کمیں صبح کی چائے کے ساتھ باتاشہ 11 ڈروپس استعمال کرتا ہوں پارٹ